السلام علیکم ورحمت اللہ حلال جانور کی کلیجی کھانا حرام ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی کیوں نہیں کھاتے تھے واتس اپ کے ذریعے ایک دو دوستوں کے جانب سے یہ سوالات پوچھے گئے ہیں کہ حلال جانور کی کلیجی کھانا حلال ہے یا حرام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی کیوں نہیں کھاتے تھے کیونکہ سوالے سے سوشل میڈیا پر فیس بک پر یوٹیوب پر کافی ساری ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں اور لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کلیجی یہ خون ہے اس لیے اس مہیک ہے بدبو ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی نہیں کھاتے تھے تو اس حوالے سے کافی ساری دوست پریشان ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کھانا حلال ہے یا حرام آئیے جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضبیحہ جانور کے سات اجزاء کو مکروف فرماتے تھے یعنی حلال جانور کے سات اجزاء کو مکروف فرماتے تھے وہ کون کون سے ہیں نمبر ایک پر پتہ نمبر دو پر مثانہ نمبر تین پر حیاء یعنی نر اور مادہ جانور کی شرمگا اور نمبر چار پر نر جانور کا ذکر اور نمبر پانچ پر خسیے یعنی کپورے اور نمبر چھے پر غدود اور نمبر سات پر بہتا ہوا خون یہ سات چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکروف فرماتے تھے اور دوسری حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لئے دو مردار اور دو خون حلال کر دئیے گئے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو مردار اور دو خون تمہارے لئے حلال کر دئیے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں نمبر ایک پر جہاں تک دو مرداروں کا تعلق ہے وہ مچھلی اور ٹڈی ہے یعنی مچھلی کو زبا نہیں کیا جاتا مچھلی حلال ہے اور اسی طرح ٹڈی بھی حلال ہے اس کو بھی زبا نہیں کیا جاتا اور فرمایا کہ جہاں تک دو خونوں کا تعلق ہے وہ کلیجی اور تلی ہے یعنی کلیجی اور اس کے ساتھ تلی ہوتی ہے لگی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے ان دونوں کا کھانا یہ حلال ہے یہ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے ان دونوں حدیث سے معلوم ہوا کہ کلیجی کا کھانا شرعہ بالکل جائز ہے اور حلال ہے ٹھیک ہے پہلی حدیث میں جو سات چیزیں مکروہ ہیں اس کے بارے میں بیان کیا اور دوسری میں اس کا واضح بیان ہو گیا کہ اس کا کھانا بالکل حلال ہے جائز ہے کھا سکتے ہیں اور بعض علماء نے اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی تناول فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کھائی ہے آپ کو پسند تھی آپ کلیجی کھاتے تھے مجھے امید آپ کو میری بات سمجھا گئی ہوگی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کیجئے تاکہ ان کی یہ پریشانی دور ہو سکے اور ان تک صحیح مسئلہ پہنچ سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ